اور اب آپ کو بتاتے ہیں کون ہے یہ ڈی ٹو گینگ اور جیسے کانپور کو ہنسا کی آگ میں جھوکنے کی سازش رچی اور ڈی ٹو گینگ کا کیا ہے آتنکی کنیکشن ڈی ٹو گینگ کا آتنکی کنیکشن کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ڈی ٹو کے سدسے شفیق کا داؤد ابراہیم سے کنیکشن ہے اور اس کے ساتھی ساتھ داؤد کے بھائی آلام جیب کے ساتھ ہتیاں میں شامل تھا شفیق تو یہ باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں کونکیات آتنکی احجاز لکڑ والا سے جڑے ہیتار یہ بات نکل کر سامنے آئی ہے اور گروہ کے سدسیوں کے پاس ملے تھے پاکستانی پسٹل تو یہ مہتپور جو جانکاری ہے وہ یہ ہے کہ گروہ کے سدسیوں کے پاس پاکستانی پسٹل ملے تھے اور اس کے ساتھی ساتھ جو تمام باتیں نکل کر آرہی ہیں ڈی ٹو گینگ ہے کیا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں چالیس سال پرانا ہے یہ ڈی ٹو گینگ کا اپرادھک اتحاس تو یہ چالیس سال پرانا ڈی ٹو گینگ کا اپرادھک اتحاس ہے دوہزار چار تک یوپی میں آتنک کا دوسرا نام تھا ڈی ٹو گینگ اور ایک بار پھر سے ڈی ٹو گینگ کی چرچائیں تیز ہو گئی ہیں سال دوہزار چار میں ڈی ٹو کا سرگنا عتیق احمد مارا گیا یہ تمام بڑی باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں سال دوہزار چار کی بات کر رہے تو ڈی ٹو گینگ کا سرگنا عتیق احمد مارا گیا